یہ عجیب ہے سورائنم میں صرف نزلے میں نہیں بلکہ دوسری بیماری میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کچھ دیر کے بعد اب یہ سوائرس کی اب یہاں بیس جو تھی وہ بے تعلق ہو جائی اب سورائنم کے مزاج سے اس کا تعلق معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ جو مزاج تھا سورائنم کا جو لکھا ہوا ہے کہ نزلہ ہوتا ہے پھر خوشک ہو گیا پھر جاری ہو گیا یہ کیونکہ تمام دوسری دواؤں والے مریضوں میں بھی ملتا ہے اس لئے میں نے کہا تھا کہ یہ مزاج دوا کر نہیں بلکہ بیماری کا مزاج ہے مگر اس کے اندر بھی یہ مزاج واقع ہے اور بہت سی چیزوں میں فائدہ دے کر فائدہ چھوڑ دیتی ہے اور اعلامتیں بدل جاتی ہیں اس لئے میں نے گزشتہ لیکچر میں جب کہا تھا کہ مجھے بعض جلدی بھی معلوموں میں خاص طور پر بچوں میں سورائنم گریفائٹس اور سریشیا وغیرہ وغیرہ آدھر بگل کر دینی پڑیں تو اس کی یہی وجہ تھی کہ سورائنم میں یہ بات پائی جاتی ہے صرف جلدی مرضوں میں نہیں دوسری بیماریوں میں بھی کہ بعض دفعہ یہ اکیلی کافی نہیں ہوتی اور جلد مریض شکلیں بدل دیتا ہے اس کی ایک وجہ جو میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت جلدی مزاج کو گرم کر دیتی ہے اور ٹھنڈے مزاج کی دعا ہے اس لئے مریض کو ذکیل کر اپنے ہاتھ کے دائرے سے پرے تھنگ دیتی ہے پھر وہ دوسری دعائیں وہاں کام کریں گی جو ان عظامتوں میں تو بعض دفعہ وہ ذکیل کر پھر سورائنم میں داخل کر دیتی ہے اور اس بات کو کینٹ نے پسند نہیں کیا وہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو وہ دواء معلوم نہیں ہوئی جو دونوں انتہاؤں پر قابو رکھتی ہے یہ اثر علاج ہوا ہے لیکن وہ ہر دواء تو ہمارے علم میں ہے ہی نہیں ضروری تو نہیں کہ جتنا میٹیرے میڈکا لکھا گیا ہے اس میں ہر بیماری کا مزاج آ جائے بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں تبدیل ہو رہی ہیں میٹیرے میڈکا بھی کچھ کچھ پھیل رہا ہے اس لئے یہ واضحہ ملبوری ہے کہ ایک کے قابونیاتی سے دو طرف سے گھیر کر یا تین طرف سے گھیر کر بیماری کو ختم کیا جائے اس کے مزاج میں بہرحال تبدیلی ہے اس لئے سورائنم اگر فائدہ دے اور رک جائے تو آپ کو گھرانے کی ضرورت نہیں ہے مطلب نہیں کہا ہم نے غلط دواء تجیز کی ہے مطلب یہ ہے کہ سورائنم کی عادت ہے کہ کچھ فائدہ پہنچا کر پھر وہیں انتظار کرتی ہے جب تک دوبارہ آپ شکار کو پکڑ کر اور اس کے دائے میں نے پہنچا ہے